اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گولڈ کے ہم نے لائیو انیلیسز کرنے ہیں پورے ویکے سب سے پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہ گولڈ کا سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیا آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں کیونکہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ گولڈ کے جو لیول میں نے آپ کو دیئے ہوئے ہیں مارکٹ اس سے باہر نہیں جا رہی چلے باتیں تو ہوتی رہیں گی آپ کمنٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ جائیں اچھے جب میں کوئیسن پوچھتا جاؤنا آپ اس میں ریپلائی کرتے جائیں یہ نہ کہا کریں کہ ویڈیو انڈ ہوئے گی تو پھر ہم کمنٹ کریں گے تو کمنٹ ساتھ ساتھ کرتے رہے کریں گے تو ساتھ ساتھ مجھے آئیڈیا رہتا ہے کہ یہ کس چیز کا جواب ہے تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کوئی پروفٹ بھی دے رہا ہے یا نہیں اگر نہیں دے رہا تو مجھے بتاؤ کیوں نہیں پروفٹ دے رہا کیونکہ یہ جو گولڈ کے انیلیسیز ہیں it's not my job یہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے جو ہم نے سٹارٹ کرنی ہے آپ کی اپنے ایڈوانس لیول پہ تو سٹارٹ کرتے ہیں my name is Raheel Nawaz and welcome to forexsustha.com my dear friends میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے تین چیزیں آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے کہ آپ نے ایونٹس چیک کرنا ہے نمبر ٹو پہ آپ نے چیک کرنا ہے منتلی سے سٹارٹ کرنا ہے ایونٹس چیک کر کے منتلی سے سٹرٹ کو سٹارٹ کرنا ہے نمبر ٹری کینڈلز کینڈلز کو پڑھنا سیکھنا ہے اور support and resistance کو فالو کرنا ہے یہ تین چار چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہے لیکن یہ جو آپ کو لیول دیتی ہے نا یہ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے بھی چیزیں سیکھ سکتے جو یہ چیزیں آپ کو سکھاتے ہیں سو بینے کسی دے رہی ہے آجیں کمپیوٹر سکرین پہ اور یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو منتلی ہے چارٹ منتلی پہ چل جاتے ہیں اور منتلی پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک چینل بھی ہے اور ہمارے پاس ایک بائی ٹرینڈ تھا اس کا بھی ایک چینل تھا یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو میں نے کہا تھا کہ یہ پوری کی پوری کینڈل منتلی مجھے بولیش نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ سمالحمدللہ کینڈل بھی بولیش بن رہی ہے منتل میں اوکے جی تھوڑا سا زوم ان کرتے ہیں اور تھوڑا سا اب ڈیٹیل سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہے جی اب پورے منت کی آپ کو کینڈلز بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں اور آپ کو یہ بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ جو پہلی تین کینڈلز ہماری بیریش بنی تھی اب یہ دو کینڈلز جو ہے وہ بولیش بننے جا رہی ہیں اور کینڈلز کا سائز یہ جو کینڈل ہے اس کا سائز جتنا تھا تقریباً آلماس اتنا ہی مارکیٹ جو ہے وہ سفر تیگ کر چکی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب مارکیٹ اور اوپر جاگے ایک وک کریٹ کر سکتی ہے منتھلی میں سو یہ تو ہم منتھلی میں دیکھیں گے اور منتھلی میں ابھی تک ہمیں بیریش کیا سگینڈل نہیں ملا صرف اور صرف ہمارے جو لیولز ہیں ان کو مارکیٹ اچھے طریقے سے ہیٹ کر رہی ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں ویکلی میں اچھا یہ جو تین چیزیں میں نے آپ کو گلوائی تھی ان میں سب سے جو امپورٹٹ ہے پہلے فنڈامنٹل ایونٹس چیک کرنا تو وہ اس کو چیک کرتے ہم میں ویکلی کو پہلے چیک کر دوں ویکلی کو چیک کرنے کے بعد ہم فنڈامنٹل دیکھیں گے اس کے بعد ہم جا کے ڈیلی دیکھیں گے اچھا دی یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ کا ایک لیول تھا اٹھارہ پندرہ اور مارکیٹ ادھر سے ایک ریزسٹنس لائن سپورٹ لائن بنا کے آئی ہوئی تھی آرہی اور ہمیں پتا تھا مارکیٹ نے اب اگر واپس آئی تو یہاں تک آنا ہے اور جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا ڈوانس میں اب مارکیٹ نے اگزیکلی اگزیکلی وہی لو لگایا جو ہم نے مارکیٹ کو لگانے کے لیے کہا اور اگر آپ دیکھیں مارکیٹ اس کے بعد اوپر ہی ہے کہ میں نے آپ کو ہمیشہ سمجھایا جب بھی مارکیٹ نیچے آئے اس کو نیچے سے بائے کرو تو یہ پورا ایک سگنل ہم نے ڈراؤ کر کے ٹریڈنگ ڈیو پہ بھی ڈالا تھا اپنی ویب سال پہ بھی ڈالا تھا فورک سستا ڈاٹ کام پہ اور ہم نے آپ کو یوٹیوب کی چینل ویڈیو میں بتا دیا تھا اچھا یہاں تک ہمیں کوئی گھڑ بڑ نہیں نظر آ رہی اس کی وجہ یہ کہ یہ دیکھیں نا دو کینڈلز دو ویک بلش بن چکے ہیں اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک کینڈل سٹک کا پیٹرن ہے اب یہ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ یہ جو کینڈل ہے یہ ڈوجی ہے یہ ہممر ہے یہ شوٹنگ سٹار ہے یہ ہنجنگ مین ہے یہ کیا ہے یہ کینڈل جو میں نے ہائی لائٹڈ کینڈل بنائی ہے تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ بھی کرتا تھا ہوں اس کینڈل کی بات ہو رہی ہے بھائی جان ہائی لائٹڈ نہیں ہے یہ ہائی لائٹڈ ہے سوری تو یہ ہائی لائٹڈ کینڈل ہے جناب آپ کے سامنے برشت تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں یہ والی کینڈل یہ جو ریڈ کینڈل ہے یہ کیا ہے یہ تو اپنے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے اور جو کمنٹ میں بتائے گا اس کو ایک گفت بھی ملے گا میری طرف سے شاباشی تو ملے گی ملے گی ایک گفت بھی ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک تو اس کینڈل کا صحیح نامت ہے اور اس کے بعد جو اصل سیکھنے والی چیز ہے کہ اگلے ویک ہمارا جو ایک منٹ ویری نیکسٹ ویک ہماری جو اس کینڈل کی کنفرمیشن ہوئی کنفرمیشن ہونے کے بعد اب اگین مارکٹ بولیش یہ ہے اور اب جو ہمارا یہ بھی کیا یہ بھی انشاءاللہ ایک بولیش کینڈل ہی بنایا اس سے پہلے کہ میں کینڈل ڈراؤ کروڑ کر دکھاؤں گی کیسے بنے گی مجھے یہ بتائیں لاسٹ کچھ بھی ویڈیوز میں میں نے کینڈل ڈراؤ کر دکھائیں تھی آپ کو تو کیا وہ کینڈل صحیح تھی یا غلط تھی یہ بھی مجھے بتائیں اپنے انیلیسز کو ذرا ادھر روکتے ہیں اور ہم چلتے ہیں فارکس فیکٹری کی طرف فارکس فیکٹری میں آپ کو نظر آئی رہا ہے کہ ہمیں نیوز چاہیے وہ یو ایس ڈی کی ہیں اور یو ایس ڈی کی نیوزیز یہ ہیں ہمارے سامنے کوئی تقریباً پانچ نیوزیز ہیں ایک پاؤنڈ کی نیوز ہے تو ان میں سے زیادہ تر نیوزیز ایف ایم سی کی ہیں اور یہ ساری کی ساری یلو نیوزیز ہیں یعنی کہ لو ایمپیکٹن نیوزیز ہیں تو منڈے کو تو لو ایمپیکٹن نیوزیز ہیں اب آگے چلتے ہیں ٹیوز ڈی ایف ایم سی میمبر بیسک سپیکس ہیں اس کے بعد بودھ کو ہمارے پاس کوئی اتنی خاص نیوز نہیں ہے جمعی رات کو ہمارے پاس کوئی خاص نیوز نہیں ہے ان ایمپلومنٹ کلیم ہے وہ بھی میڈیم ایمپیکٹی ہے اور یو ایس ڈی ایف بی لیڈنگی ڈیکس منت بائی منت ہے اور اسی طرح کی نیچنل گیس ہے وہ بھی بہت لو ایمپیکٹن نیوز ہے آگے چلیں فرائیڈے والے دن تو فرائیڈے والے دن میڈیم ایمپیکٹ فلیش منفکچنگ منت بائی منت ہے پی ایم آئی اور اس کے علاوہ ہم سیلز ہے یہ بھی کوئی اتنی ایمپورٹن نیوز نہیں ہے لیکن ایمپورٹڈ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہم فنڈامیٹل ڈسکس کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایمپورٹڈ یہ ہے کہ اسرائیل نے جو بمباری سٹارٹ کر دی ہے خضا پہ اور بمپس اٹیک ہو رہے ہیں آپ نے لائیو دیکھا ہے چینلز کے اوپر تو ایک جنگ سا محول کریئٹ ہو گیا دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہونا سٹارٹ کر دی پاکستان مخالفت کر رہا ہے اسرائیل کے حملوں کی اسی طرح ایراک ایران سعودی عرب دبائی یہ سب لوگ جتنے بھی مسلم امہ ہیں وہ ساری کٹھی ہو جائے گی جبکہ یہودی لوبی وہ ایک طرف ہو جائے گی جس کے اندر امریکہ اور انڈیا بھی شامل ہے تو جب یہ دھڑے بنیں گے دھڑے بازی ہوگی جب دنیا دو ایسوں میں تقسیم ہو جائے گی جب جنگ کا محول آئے گا تو کیا ہوگا ڈالر جتنا بردی سٹرونگ ہو جہے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں یہ گولڈ نے اوپر جانے ہیں اب میری بات سمجھ رہے ہیں پوائنٹ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ سمجھ رہے ہیں یہ فریسم جانے والی چیزیں نہیں ہیں لیکن بتا رہا ہوں پوائنٹ لے لو جب بھی پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جنگ کا محول بنے گا رسک سینٹیمنٹ آن ہو جائے گا جیسے ہی رسک سینٹیمنٹ بنے گا رسک سینٹیمنٹ ٹریگر ہو جائے گا گولڈ اوپر جائے گا we have opportunity کہ ہم یہ جنگ کے محول ہے اس میں ہم پیسہ کما سکتے ہیں اللہ معاف کرے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دعا کرو جنگل آگے ہو رہا پیسہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایک آپ کو چیز سکھا رہا ہوں کہ کب ڈیمانڈ آئی ہوتی ہے کب سپلائی آئی ہوتی ہے کب مارکیٹ سے نکل جانا چاہیے اور کب مارکیٹ میں انٹر ہو جانا چاہیے امریکہ نے حملہ کیا ایراک پہ ایران پہ جہاں پہ بھی امریکہ نے بھم پھینکا افغانستان پہ اور ڈالر آپ کمارے ہو یا نقصان آپ کا ہوگا گا گھر بیٹھے بیٹھے کیونکہ ہم لوگ اس مارکیٹ کے ساتھ اٹیشڈ تو جب بھی اس مارکیٹ میں جب ٹریڈ لگی ہوگی ہماری تو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی فنڈامنٹل ہیپننگ ہوئے گی تو میری جیب پہ اس کا اثر پڑے گا یا میں پیسے کمارا ہوں یا گوارا ہوں چلیں اب ہم چارٹ کی طرف بڑھتے ہیں اب یہ جنگ کی صورتیال جاری ہے تو رسک سینٹیمنٹ اون ہے اور گوڑ لگا جانے اوپر آجو 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 یہ دیکھو اب یہ جو ویکلی میں ہم یہ یہ ذرا پہن زیادہ موٹا ہو گیا ہے تھوڑا سا پتلا کرتے ہیں اب ویکلی میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے کی کینڈل بن سکتی ہے یہ ایک کینڈل بن سکتی ہے لیکن یہ کینڈل بولیش ہوگی انشاءاللہ اور مارکیر کا جو نیکس ٹارگٹ ہے وہ ہے اٹھرہ اسی ستر پچھتر اوکی لیٹس سی یہ انیس ہزار کو ٹچ کرے گی جا کے تو یہ ویکلی میں آپ مجھے ایک کینڈل نظر آئے کیونکہ تین کینڈلز کمز کم رو میں بولیش کی بننی ہی بننی چاہیے اوکی ہم آگے نکلتے ہیں اور ڈیلی کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈیلی میں ہمارا ایک چینل ڈرو ہے وہ تو الحمدللہ ہم نے ڈرو کیا ہوا تھا بیریش میں اور مارکیٹ اب بولیش ہو رہی ہے اور ہم نے بولیش کا بھی ایک چینل ڈرو کیا تھا اور جو میں نے یہ ایک سگنل آپ کو دیا تھا ٹریڈنگ ویو پہ اور یوٹیوب کی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے خود ڈرو کیا تھا لوگوں نے مل کے تو الحمدللہ جو میں نے لوگ بتایا تھا سمہ الحمدللہ مارکیٹ وہاں پہ اسی لوگ کو ٹیسٹ کیا سترہ اٹھرہ پندرہ کو ٹھیک ہے اب مجھے کچھ لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مارکیٹ اٹھرہ سو تک کہہ ہی لگا رہا ہے آپ نے جو پندرہ سو پوائنٹ ہے اس کا ڈیفرنس رکھا ہوا ہے آپ کے انیلیسیز غلط ہیں تو میں نے کہا ہاں یہ غلط تو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ میرے انیلیسیز ہیں آپ اپنے انیلیسیز ضرور کرو اپنے تک رکھو میں انیلیسیز ضرور کرتا ہوں میں نے اپنے تک رکھے ہوں ہیں میں وہ آپ کے اوپر امپوز نہیں کر رہا کہ یہ ہی ہوگا مارکیٹ میں ایسا نہیں ہے مارکیٹ میری نہیں کسی کی نہیں ہے سو میڈیر فرینڈز آپ ہمیشہ اپنا ایک انڈویجویل تھوٹ رکھتے ہیں آپ انڈویجویل انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہوئے اور آپ کے غلطہ سوچ ہے اور آپ کے ڈیفرنٹ انیلیسیز ہیں اور میں ان کے اوپر اگری کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ان سے متفق ہوں نہ ہوں میں اس کی ٹوٹلی رسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جو میرے انیلیسیز ہیں ان کو بانو یہ نامانو ان کو دیکھ لیا کرو کمنٹ میں گالی بازی یہ نہیں ہونی چاہیے بس احترام کرو ایک دوسرے کا ٹھیک ہے تو یہ لیں تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ڈیلی میں اب مارکیٹ اچھا یہ کتنی کینڈلز ہیں ایک دو تین چار پانچ کینڈلز ایک ویک میں بنتی ہیں اور یہ پانچوں کینڈلز جو ہیں ان میں صرف ایک کینڈل بیریش کی ہے باقی چار کینڈلز گولش کی بس کتنی اپرچنیٹی مارکیٹ سے پیسہ کمانے کی گورن میں ٹرےڈ کرنے ایس لائی یو پلنگ پوگو اور سمتھنگ لائک بہت آسان اگر آپ طریقے سے چلو گے تو تو ابھی میں لیول آپ کو دے دیتا ہوں جی ہمارے نیکس لیول کیا ہوں گے ایک چھوٹا سا مارکیٹ میں لیول ڈراؤ کرتے ہم یہ لیں مارکیٹ یہاں تک تو آ ہی سکتی ہے پڑے آرام سے ابھی سمجھ کیوں یا نہیں سمجھ نہیں سمجھ ابھی سمجھ دیتا ہوں ابھی یہ چیز میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی ابھی دیکھ رہا ہوں اور ابھی درا کر رہا ہوں یہ چک رہو کہ مارکیٹ کیا جو لیول ہے وہ میں نے کیسے نکال آئیے ایک تو یہ ہائی ہائی اور اس کے بعد یہ دیکھیں کینڈلز یہاں پہ یہ آکے رک رہی ہیں یہ دیکھو یہ اور ادھر سے دیکھیں پورا ایک کلسٹر ہے کینڈلز کا جو یہ ایک اچھا لیول ہمارے پاس نکل کیا رہا ہے اٹھرہ بارہ کا تو مارکیٹ اٹھرہ بارہ کو بھی ٹیسٹ کر سکتی ہے تو ہمارے پاس ایک لیول آگیا ہے تو ہم نے جو کینڈل ڈراؤ کی تھی وہ کچھ اس طریقے کی تھی یہ اگر لو لگاتا ہے تو یہ یہ آ سکتا ہے اور اس کے بعد یہ تک اوپر آئے گا اٹھہہ سو پیچھتر کے لیول کو ٹیسٹ کرے گا ٹچ کرے گا انشاء اللہ ہو کے جی اب ہمارا بیٹا آپ کو بتائے گا تو بیٹا بتاؤ گولڈ کدھر جائے گا گولڈ بلیش اور بیریش آپ لو اوپر اللہ ہے اللہ کہ اللہ اوپر ہے اوپر جائے گا گولڈ تو میڈیر فرینڈز جو گولڈ کی ہماری نیکس ویک کی پورے ویک کا ٹریڈنگ سیٹ اپ ہے اس کو ایک لو میں نے بتا دیا آپ کو اور اس کا میں نے آپ کو ایک ہائی لیول بھی دے دیا ہے اور یہ انیس ہزار کو بہت جل تچ کرنے وارے یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہو ہے وہ میں نے ٹارگٹ دیا ہو ہے آپ کو اکیس ہزار کا یا پھر بائیس ہزار کا ٹھیک ٹھیک کرے گا لیکن 33000 کس سال کو ٹچ کرے گا یہ ابھی نہیں بتا سکتا یہ ویڈیو سیو کر لیجائے گا میری اور جب 22000 کو ٹچ کرے گا گول اور جب 23000 کو جب 33000 کو ٹچ کر گول تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں گیا می بھی 2030 2035 تک یہ possible ہو جائے منت کی آپ جو ہے وہ ٹریٹ دیکھ لیجئے گا اور پورے ویڈیو کی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ ملے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نیچے سے ہی بائے کرنا ہے یا اس کو نیچے جانے کا ویٹ کریں آپ جب بھی آپ اپنی سٹیٹرجی کے مطابق رسی کریں لیکن کرنا آپ نے بائے ہی ہے جب تک میں نہ بولوں آپ کو اور زیان ان کو بولیں ویڈیو کو لائک کریں میری تو بات مانتے نہیں آپ ان کو بولیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہوں یہ ہی سوچ رہے تھے بچے من کہیں سچ کیا ہوں تو بھائی فائدہ نہ سوچ یہ نہ سوچ کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا بس کہہ رہا کرو ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کرو ویڈیو کو شیئر کرو اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو دن کمنٹ کرتے جائیں تاکہ انگیجمنٹ بڑھے جتنے زیادہ آپ کریں موسیقی موسیقی